بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے آپ میدہ اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے پٹیٹو پیزا تو اس کے لئے ہم نے لیے آدھا کلو علو لیے انہیں چھیل کے اور انہیں گلائی میں کٹ لیے دیکھیں اس طرح دو سے تین دفعہ پانی میں بھگو گئے اور دو سے تین دفعہ آپ نے پانی نکال کے پھر اسے بھگو گئے اور اس کے بعد آپ نے اسے بول کر لیے تھوڑا سا چکن لیے اسے بھی ہم بول کرتے ہیں بول کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہوں کہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے چلی ہم نے بول کرتے ہیں پیزا کے لئے آلو بھی ہم نے بول کر لیے چکن بھی بول کر کے سے بھی شیٹ کر لیا تمہاٹر بھی ہم نے کٹ لیے اب ہم چکن کو بھونے اسے مسالہ بنائیں گے پہن میں ہم نے تھوڑا سا ڈال دیا آئل اس میں ڈال دیں گے 2 ثقی طریق مصالتی مسائل 1 ثقی طریق مصالتا مسائل 8 ثقی طریق مصالتا نمک اپنی ذاکر مطابق استعمال کریں لیکن میں بان فورٹ ٹی سپون ممک استعمال کر رہی ہیں مسائلے اس میں جائیں گے پھر بھونے گے ٹوماٹر کا جو مسائلہ وہ بھون گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن مکس کریں گے اس کے دنیاں بھی ڈال دیں گے سبس دنیاں مکس کریں گے چکن کا مسائلہ ریڈی ہو چکے اب ہم بنائیں گے ایک روٹی بلکس سمپا لاتے کی روٹی اور اس کے بعد ہم بنائیں گے وائٹ ساس تو اس کے لئے ہم نے لیا دو ٹی بل سپون مکھن لیا ڈو ٹی بل سپون میدہ لیا اور ایک کپ ہم نے لیا دودھ اور تھوڑی سی دودھ مکھن 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 ہو چکے اب ہم اس کو بلک لیمپیا آپ نے جب نانے ہے اب اس میں ڈال دیں گے میدہ اور میدہ کو روست کریں گے میدہ جو ہے گیوے روست ہو چکے ہم اس میں ڈالیں گے دودھ جب ہی ڈالیں گے چولے ستار کے ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا گا ڈودھ ڈالیں گے برکسر سے مکس کریں گے مکس کریں گے پیزا سوس ریڈی ہو چکی ہے ہم ٹلیم آف کر دیں گے کٹی کو میں نے پکا کے پیزا ٹری میں رکھ دیا گے آپ دیکھیں میں اس پر پیزا سوس لگا رہی ہوں یہ بزار سے خریدی ہوئی نہیں ہے میں نے گھر پہ بنایا ہے پیزا سوس جب میں نے پیزا بنایا تھا تو میں نے پیزا سوس بنانے بھی آپ کو بتائی تھی ڈسکریپشن باس میں اس کی ریسری موجود ہے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چیز میں بزار سے اسی طرح چیز لے کی آئی گریٹ کی ہوئی آپ چیز کے بعد پیزا سوس ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی ساری پھلائیں گے چمٹی مدد سے پیزا سوس لگائی اس کے اوپر 남ہ پیزا سوس لگایی اور چیز کے بعد والت سارس � Kanal پورے گھوٹی کے اوپر ہم دیکھیں جو ابلے ہوا آلو وہ پھلا دیں گے آلو کی لیئر بھی لگا دی گے پھر تھوڑی سی اوپر چیز ہم سپرٹ کریں گے ساری گریڈ کی ہوئی تاکہ جب چیز ملٹ ہو تو آلو ہم آپس میں جھوڑے رہیں پھر تھوڑی سی آپ ہلکی ہلکی سی وائٹ ساوس لگا دیں اب لگائیں گے چکن چکن پھرا پھلا دیں گے چکن بھی ہم نے پھلا دی ہے اب پھر ہم اس کو پھرا پھلا دیں گے چیز لگانے کے بعد میں نے شملہ میرچ اور ٹماٹر کے اکلیر لگا دچھے اب ہم اسے بیگ کریں گے پھریٹ ہونے کے لیے میں نے پھلا رکھ دیا ہو وہ تھا اور ہم جب سے تیس سے پہنتیس منٹ سے بیگ کریں گے چیز ملٹ ہو جائے گی آپ کا پٹیٹو پیضا رہی ہو جائے گا پیزا ملٹ ہو چکی ہے اب ہم دیکھتے ہیں پیزا ملٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے نکالتے ہیں دیکھیں جی کسنا اچھا جبا ہے پیزا بنا ہے روٹی بھی بنای ہوئی تھی پکی ہوئی تھی چکن بھی پکایا تھا آلو بھی باہل تھے باقی تو صرف چیز ہی ملٹ ہو چلی ہم اسے ڈیشمنٹ کالتے ہیں دیکھنے جس کی لئے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی بنائے اور بنے گا آپ سے بھی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ آپ صاحب کو خوش رکھیں آمین بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ